بصیرت رمضان ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان دو رود صبح و شام ہے بصیرت رمضان بصیرت رمضان ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں رمضان کی رونک کو بڑھانے آئے ہیں ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں رمضان کی رونک کو بڑھانے آئے ہیں پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ انسان کی عزت کا عزمت کا مہینہ بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان پاکیس کی یہ دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے پاکیس کی یہ دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے بسی رہتے رمضان بسی رہتے رمضان بسی رہتے رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریفیں تمام حمد و سنہ سب مدھتیں اس خدا بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام درود اور سلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر معزیز خواتین و حضرات السلام علیکم میں ہوں آپ کا محزبان ساکر برزا خوش آمدید کرتے ہوئے آپ کو بسیرت رمضان نشریات میں الحمدللہ بسیرت رمضان نشریات جاری ہے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے آج بائیس وان روزہ ہو چلا ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے سے ہمیں ہم سب کو بھرپور فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے جناب تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے زیشان جن سے ہم گزارش کریں گے کہ تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رہیم آلات والسابرین والسابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرین اللہ کثيرا والذاكرات سبحان اللہ اعد لہم اغفرتا و اجرا عظیما صدق اللہ عظیم سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ زیشان آپ ہماری میں فلم روزانہ موجود ہوتے ہیں اور تلاہ دے کلام پاک سے آغاز ہوتا ہے جناب آئیے حمد باری تعالیٰ سے آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں مولا مولا میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم مولا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں تجھ سے فریاد کرتے ہیں میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہے تو جہاں مولا یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے تو جہاں سب پہ تو ہی تو میں مہرباں ہم تیرے در سے جائے کہاں سب کی سنتا ہے تو ہی صدا تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم مولا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بے قسوں کو سہارا ملے دوبتوں کو کنارہ ملے بے قسوں کو سہارا ملے مالا دوبتوں کو کنارہ ملے سر سے تو فان پل میں تلے جو تیرا اشارا ملے تو کرے جو مہبانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم جزاک اللہ جزاک اللہ یہ سلسلہ روزانہ جاری رہتا ہے آج ہم نے سوچا کہ منجات منجاتیا کلام کے ساتھ ہی ہم آغاز کرتے ہیں محفل کا آخر میں بھی منجات ہوگی انشاءاللہ ضرور ہوگی ابتدا میں بھی ہم نے آج منجات مولا کلام شامل کیا ہے تو جناب آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے بہت ہی زبردست اور بہت ہی محترم ساتھی جناب تلہ انام قبلہ السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے مزاج ہے جناب خیریت سے ہیں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بصیرت رمضان میں الحمدللہ جزاکاللہ اور رمضان کا برکت مہینہ بس گزرتا جا رہا ہے آخری عشرہ کچھ آخری ایام ہمارے پاس گنتی کے چند موجود ہیں جی بالکل بس اللہ تعالی ہم سب کو ہم سب کو اس مہینے سے بھرپور فیضی آب ہونے کی توفیق اتا فرمائے جناب قبلہ آج کا جو موضوع ہے ہمارا اس پر میں چاہوں گا کہ آپ آغاز کیجئے اس ٹوپک کو اپن کیجئے گا آج کا ٹوپک ہے ریاکاری بہت ہی اس پر ہم نے ضرورت پیش کی کہ ہم اس پر بات کریں تو کیا کہیے گا بہت اچھا ٹوپک ساکب اور ہمارے لسنرز جو سن رہے ہیں یقیناً ہمیں فیڈبیک کے ذریعے ہمارے ٹوپک کے حوالے سے ہمیں بتاتے ہوں گے کہ ہماری ڈسکیشن کیسی لگی اور کتنی اصلاح ہوئی ہمارے اس ناقص جو ہے وہ عمل سے اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو جو ہے وہ قبول کرے اور اسے وہ فوائد حاصل کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائیں جس کے مقصد کے لئے ہم یہ بیٹھ ہیں اچھا ریاکاری ایک ایسا ٹوپک ہے ایک ایسی آپ کہیں کہ وجہ اور ایک ایسی سبب جو بڑے بڑے عامال جو ہیں وہ ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں جیسے دیمک جو ہے وہ لکڑی میں لگ جائے اور وہ ہمیں معلوم بھی نہ ہو کہ وہ ہمارے عامال کو کھائے جائے کھائے جائے اور آخر میں ہمیں پتا چلے کہ جو اتنا بڑا ڈھانچہ ہم نے تیار کیا نیکیوں کا امبار ہم نے لگایا وہ ساری کھوکلی نیکیاں تھی اور کوئی ان کا فائدہ نہیں بنا اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ تعالی شیخ بگاڑنے والے کو پسند نہیں فرماتے اچھا اب ریاکاری کے اندر یہ ایک سبب ہوتا ہے ہم جیسے پچھلے ٹوپک میں بھی بات کرتے ہیں ہماری عامال کا جو بھی دار و مدار ہے وہ نیت اوپر ہے نیت اوپر ہے ایسا یہ تو ریاکاری کے اندر اصل جو افیکٹ کرتی ہے وہ ہماری نیت کرتی ہے اصل ہمارا کوئی بھی عمل کوئی بھی عبادت کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہماری تمام تمام عبادات جو ہیں وہ زندگی ہمارا جینا ہمارا مرنا یہی ہم دیکھیں کہ ہماری بڑی بڑی نیکیوں ہوں ہماری اتنی بڑی قربانیاں ہوں اگر ہم شہید ہو جائیں اگر ہم بڑے سے بڑے عالم بن جائیں اور اپنے علم سے پوری دنیا کو جو وہ فیضیاب کر رہے ہیں اگر ہم سخی بن جائیں ہاتمتائی بن جائیں اور پوری دنیا کے اندر جو وہ تقسیم کرنا شروع کر دیں لیکن ہمارا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم دنیا میں اپنا نام کما سکیں تو پھر ہمارے ان تمام نیکیوں ان تمام عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہم دس حج کر لیں کئی عمرے کر لیں کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں لیکن ہماری عبادات کا کوئی فائدہ نہیں اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ ریاکاری سے بچنا اتنا زیادہ ضروری ہے اور ریاکاری کے لیے اتنے سخت الفاظ اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ یہ شرکِ اصغر ہے شرکِ اصغر سب سے چھوٹا شرک جیسے ہم دیکھتے ہیں ایمان کی کئی قسمیں ہیں اسی طرح شرک کی کئی قسمیں ہیں ٹھیک ہے توہید توہید کے بارے میں ہم جانتے ہیں ہمیں سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیں گے لیکن شرک معاف نہیں کریں گے جب شرک معاف نہیں ہوگا تو یہ شرکِ اصغر شرکِ خفی اللہ کی نبی نے فرمایا مجھے اپنی امت میں اس شرک کا خوف ہے شرکِ اصغر کا آج ہم دیکھتے ہیں اگر ہم کوئی بھی نیکی کا کام کریں کوئی بھی فلح کا کام کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کی تشبیر بناتے ہیں سب سے پہلے اس کی ویڈیو بناتے ہیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے لیچے لائکس کتنے آرہے ہیں کومنٹس کتنے آرہے ہیں کتنے لوگ اس کو آگے مزید ٹیک کر رہے ہیں اور کتنی ہمارا نام جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اللہ اکبر بلکل اس پر بات کریں گے میں چاہوں گا کہ گائے بگائے ہم نے کلام بھی شامل کرنا ہے تو ایک کلام شامل کرتے ہیں پھر واپس آتے ہیں موضوع کی طرف چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے میرا دل بھی چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا اٹھر تارہ رہے گا رہے پڑے خاک ہو جائیں جائیں لے جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جائیں لے جانے والے میرا دل بھی چمکانے والے تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا والے میرا دل بھی چمکانے والے چمکانے والے میرا دل بھی چمکانے والے والے میرا دل بھی چمکنے 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 جناب سلسلہ جاری ہے محفل کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اور میں چاہوں گا کہ ہمارا جو موضوع ہے ریاکاری اس پر بات کریں تو طلح مزید کیا کہیے گا مزید اس پر ہم یہ دیکھیں کہ آج ہمارا ترجی زندگی کیا ہے کیا ہم ریاکاری پر اتنا فوکس کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو بھی نیکی کر رہے ہیں اس کو کہیں ریاکاری میں تو نہیں بدل دیتے کہیں ہم اتنی نیکیاں تو نہیں ضائع کر دیتے ہم آج دیکھیں ہم حج پہ جاتے ہیں ہم عمرے پہ جاتے ہیں ساتھ ساتھ ہم ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں ہماری وہ ٹک ٹاک چل رہی ہوتی ہیں ہمارے سنیپ چیٹ چل رہے ہوتے ہیں ہماری ساری نیکیاں کیا اسی لیے ہیں کہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں کہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ ہاں بھئی میں نے اتنی جو ہے وہ صدقہ خیرات کی ہے اتنے لوگوں کو میں نے سہرو افتار کروایا اتنے لوگوں کو جو ہے میں جو ہے چیزیں بانٹ رہا ہوں اتنے لوگوں کی عید میری وجہ سے جو ہے وہ عید ہو رہی ہے تو کیا یہی اصل طرز زندگی ہے اللہ کے نبی کی ہم ایک حدیث دیکھیں جس میں اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو کوئی دوسرا شخص دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے اور وہ اپنی نماز کو اس وجہ سے طویل کر دیتا ہے اس وجہ سے اور زیادہ جو ہے وہ نماز میں خشو اور خضو لے آتا ہے کہ دوسرا شخص مجھے دیکھ رہا ہے تو کہتا ہے کہ وہ نماز اس شخص کے لیے ہوئی پھر اللہ کے لیے نہیں ہوئی یہ نماز اس شخص کی برباد ہو گئی پھر اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کے موں پر واپس لٹا دی جاتی ہے اس کی نماز اس کی ایک ایک نرکی واپس لٹا دی جاتی ہے تو یہ بہت سخت جیسے میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ شرک ازگر ہے اس سے بچنا اتنا مشکل ہے اور اتنا باریک معاملہ ہے جس کو ہم پہچان نہیں پاتے کتنا باریک معاملہ ہے ساتھ میں مثال دے کے بھی سمجھایا کہ ایک تاریخ رات ہے اور اس تاریخ رات کے اندر کالی چٹان ہے کالے پہاڑ کے اوپر ایک کالی سی چوٹی جو ہے وہ رینگ رہی ہے اور وہ اس پر سفر کر رہی ہے جتنا مشکل اس چوٹی کو دیکھنا ہے ہماری آنکھ کے ذریعے اتنا ہی مشکل اس شرک سے بچنا ہے اس ریح کاری سے بچنا ہے اور ضروری کتنا ہے ضروری کتنا ہے یہ بتانے کے لیے ایک مثال کافی ہے کہ ایک شہید ایک عالم دین اور ایک سخی وہ جہنم کے اندر آندھے مو پھیک دی جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں اپنا نام کمانا چاہتے تھے اتنی بڑی بڑی نیکیاں اتنی بہدری دشمن سے لڑ گئے دشمن کو مار دیا دشمن کے ہاتھوں خود قتل ہو گئے لیکن آخر میں نتیجہ کیا جہنم کے گڑھے کا جو ہے اندھن بن گئے اور وجہ اس کی کیا بنی کہ دنیا کے سامنے جو ہے ہمارا نام بن جائے کہ واہ کیا بہدر تھا کتنی صفوں جو ہیں اس نے دشمنوں کی صفوں کے اندر گھز گیا اور جو ہے ان میں تباہی مچا دی اسی طریقے سے سخی کتنی صدقہ خیرات کر دیئے کتنے جو ہے نہ وہ لوگوں کو اس نے گھر بنا کے دیئے کتنے لوگوں کو آناج دے دیا لیکن اسباب کیا آخر میں کیا بنتا ہے کچھ بھی نہیں اللہ تعالی نیکیاں اس کی روحی کے گالوں کی طرح اڑا دیں گے کہ بس یہ ختم ہو گئی تمہاری نیکیاں تو جناب سلسلہ جاری ہے ایک کلام کی فرمائش کی گئی تھی تو وہ کلام شامل کرتے ہیں اور پھر موضوع کی طرف واپس آتا ہے روحی کے دیئے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں ہر ایک بر اہاں ہے یہاں دامد مرات ہر ایک بر اہاں ہے یہاں دامد مرات محمد برس رہی ہے محمد 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 کہ ہم دنیا میں چیزوں کو لوگوں کے لئے دکھانا شروع کریں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دو پہلو دیکھیں اس چیز کے ایک تو یہ کہ اگر ہم نمود و نمائش کرتے ہیں اپنی جو بھی نیکیاں ہیں اس کو اگر ہم سوشل میڈیا پر دالتے ہیں تو یہ ایک پہلو ہے اس کا کہ یہ ریاکاری بن رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا دوسرا پہلو کیا ہے دونوں پر بات کریں گے اچھا اس کی وجہ یہ کہ ہمارا مقصد ہمارا اصل جو ہے خلوص نیت چاہید ہماری نیکی کی نہیں رہتی ہماری جو اصل نیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں چیزیں اور سوشل میڈیا پر اپنی فین فالوئنگ کے آگے داد لے سکیں دیکھیں کہ ہمارے کتنے کومنٹس آتے کتنے لائک آتے ہیں لیکن اگر اسی کو دوسرے پہلو سے ہم دیکھیں جیسے میں نے بات کی شروع میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں اپنی ویڈیوز یا اپنی کوئی چھوٹی نیکی اور اس کو دیکھتے ہوئے لوگ جو ہے وہ اس سے ترغیب پکڑتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور پھر کام کرتے ہیں اس کے اندر تو یہ ہمارے لئے جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے وہ ایسی نیکی جو ہم کریں اور اس کے بعد پھر آگے مزید لوگ کرتے جائیں تو اس نیکی کا عجر بھی ہمیں ملتا ہے لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے مقصد خلو سے نیت اللہ صالح کی رضا ہونی چاہیے مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں اور لوگوں سے لائک کومنٹز ہم حاصل کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کتنے جاننے والے ہیں آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سیاست دان جو ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں کہ جیسے سیاست کا وقت قریب آتا ہے جیسے الیکشن کا وقت قریب آتا ہے تو علاقوں میں نکل آتے ہیں اور غریبوں میں مال تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کس لیے تاکہ ہماری جو ہے وہ داد مل سکے ہمیں ہمارا نام ہو سکے الیکشن میں ہمیں فائدہ حاصل ہو سکے تو اس فائدے سے تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ان کو دنیای اگر جو ہے دنیاوی ان کو مال و دولہ چاہیے دنیا کی شہرت چاہیے یا دنیا کی کوئی تخت و تاج چاہیے کوئی سلطنت چاہیے تو وہ تو ان کو مل سکتی ہے لیکن نیکی کرنے کے بعد جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ اس نیکی کے ذریعے ہمارے گناہ ماف ہو جائیں ہمارے درجات بلند ہو جائیں اور آخرت میں جس کو اصل کامیابی قرار دیا گیا کہ ہمیں جنت میں جو ہے وہ داخل کر دیا جائے نیکیوں کے سبب سے تو پھر وہ اصل مقصد وہ حاصل نہیں کر پاتے جناب آئیے کلام شامل کرتے ہیں ہمیں آن لائن ریسیب ہوا تھا اگر آپ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل ہمیں بیٹھ سکتے ہیں سینڈ کر سکتے ہیں ویٹس ایپ پہ ہمارا نمبر ہے 033-086-00072 تو آئیے ایک کلام سنتے ہیں شہیل آل آق محبوب رب دو جہاں تم ہو خدا ہے مہربان اس پر کہ جس پر مہربان تم ہو تخیر کی رسائے ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو ہو تخیر کی رسائے ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو جہاں جلتے ہیں پر جبریل جبریل کے آقا وہاں تم ہو جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو ہو خدا ہے مہربان اس پر کے جس پر مہربان تم ہو ہو تمہیں اللہ نے کس پیار سے خرآن میں فرمایا تمہیں اللہ نے کس پیار سے خرآن میں فرمایا فرمایا کہیں یاسی کہیں توحاں کہیں حق کی زباں تم ہو کہیں یاسی کہیں توحاں کہیں حق کی زباں تم ہو شہل اولا ہو محبوب رب دو جہاں تم ہو خدا ہے مہربان مہربان اس پر کی جس پر مہربان تم ہو مہربان بیت جیسے اگر جیسے قرآن پاک کی تلاوت جاں دو دن میں ختم کرتا ہوں یہ یہ نہیں ان چیزوں پر کہیں ریاکاری کر رہو ہوتے ہیں تو ساکر ایک تو یہ کہ ریاکاری سے بچہ کیسے جائے دوسرا یہ کہ ہم جو عبادات کے اندر ریاکاری ہم جو اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ ہم عبادات کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو دین کے معاملے میں سبقت لے جانے کا تو حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے سے سبقت لے کے جاؤ مقصد کیا اس کا میں نے پھر وہی بات بتاؤں گا کہ مقصد اس کا خروف سے نہیں ہے اللہ تعالی کی رضا ہونی چاہیے دین کے معاملات میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ ایک غزوہ کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ بھئی جہاد کے لیے جانا ہے غزوے کے لیے جانا ہے جو جتنا مال لے کے آ سکتے ہیں وہ لے کر آئے صحابہ کرام مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں جو ہے کوئی تھوڑا سا سمان اپنے گھر کا لے کے آتا ہے کوئی آدھا سمان لے آتا ہے کوئی پورے گھر کا سمان لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پیچھے کس کو چھوڑ کے آیا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تو اصل دین میں سبقت لے جانا کی کوئی مسئلہ نہیں ہے دین میں سبقت لے جانا چاہیے اور جس زمرے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں ہم شوق آپس میں دیکھتے ہیں بچپن میں ہم اس چیز کو بہت زیادہ فالو کیا کرتے تھے کہ ہم سارے بہن بھائی ہم سارے کزنز آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ہاں بھائی آج میں نے دس پارے پڑھ لیے ہیں تم نے کتنے پارے پڑھ لیے میرا ایک سپارہ ختم ہو گیا میرا دوسرے پارہ ختم ہو گیا تو یہ دین کے معاملات میں سبقت لے جانا کی تو بات ہے اس کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے نا جسے نماز کے لیے اگر کوئی نماز پڑھنا شروع ہوئے نیا نیا ویسے نماز تو فرض ہے کوئی نماز چھوڑنی نہیں چاہیے لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ نماز چھوڑی ہوئی تھی اور اب نماز پڑھنے لگا ہے کوئی تو وہ کیا کرتا ہے وہ محلے والوں کو یا جو اس کے دوست تیار ہوتے ہیں ان کو بھی دعوت دینے لگ جاتا ہے تو پھر وہ آگے سے یہ کہتا ہے ارے پہلے تو خود تو ٹھیک سے پڑھ لے پھر بعد میں ہمیں بولی ہو تو وہ جب اس کی نیت ہو سکتا ہے وہ دکھاوا نہ ہو لیکن عام طور پر دوست بھی آپس میں اس طرح کرتے ہیں کہ یار میرا نام ہو جائے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ کھل کھل کے بتا بھی رہا ہوتا ہے تو یہ جو بتانے والے معاملات ہیں اس پر بھی کہیے گا بالکل اس کو کہتا ہے کہ جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں اس کو دین میں داخل ہوئے اور یہ ہمیں سکھا رہا ہے ہمیں سکھا رہا ہے جی جی تو معاملات سارے وہی کہ اگر بندے کی خلوص نیت نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی اگر طلب ہے اگر یہ کوشش ہے بلگو انی ولو آیا والی اگر کوشش ہے کہ اگر ایک چیز بھی مجھے پتا چلے ایک آیت بھی مجھے پتا چلے اور میں آگے سکھا ہوں اور دوسرے کو فائدہ ہو مقصد یہ نہ ہو کہ دوسرا بیچارہ دل اس کا جو ہے وہ بیٹھ جائے اور وہ یہ سوچے کہ یار میرے پاس اتنا مال نہیں ہے آپ یہ دیکھیں ایک معاملہ اسی طریقے سے جب صدق خیرات کا معاملہ ہوا کچھ صحابہ کرام اصحاب جو تھے وہ یقیناً مال و دولت ان کے پاس تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عطا کیا تھا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا کرتے تھے تو جو غریب صحابہ کرام تھے جو کمزور صحابہ کرام تھے وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے اس چیز کا شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو تو اتنا عطا کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ غزوات میں خرچ کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے لئے خرچ کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے تو ہم تو اس نیکی سے محروم ہو جاتے ہیں ہم تو پھر غربت ہماری جو ہے یہ تو ہمیں لے ڈوبی تو اللہ کے نبی ان کو تسبیح بتاتے ہیں کہ آپ یہ تسبیحات پڑھیں مختلف تسبیحات ہیں ان سے مختلف نیکیاں مختلف درجات جو اس کے اندر بتائے گئے ہیں حدیث کے اندر آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ جو تسبیح فاطمہ ہے اس کا ورد کریں اور مزید تسبیحات ان کو بتائے گئیں وہ بھی اس کا ورد کرنے لگے تو اب ان کے دل اس چیز سے مطمئن ہو گئے کہ ہاں چلیں ہمارا اب اور ان کا معاملہ برابر ہو گیا اب ہم بھی نیکی میں سبقت لے گئے یہ میں بتا رہا ہوں جو نیکی میں سبقت لے جانے والے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ نیکی میں سبقت لے جائیں جن کے دل صاف ہوتے ہیں جن کی نیت صاف ہوتی ہے اچھا آگے معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو امیت تھے جو خرچ کیا کرتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا ان کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ وظیفہ بتایا ہے یہ تسبیحات بتائی ہیں وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ بیچارے غریب صحابہ کرام وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور پھر اسے شکوا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس مال و دولت نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا وہ خرچ کرتے تھے ٹھیک ہے ہم آپ کے پاس آئے آپ نے ہمیں تسبیحات بتائیں ہم تسبیحات پڑھنے لگے ہمارے دل مطمئن ہو گئے کہ یہ اب لیول ہو گیا یہ برابری کی بات ہو گئی اب ہمیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس جو نہیں ہے ہمیں اس پر حسد کرنے کی ملال ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب ان کو بھی یہ نیکیاں یہ تسبیحات پتہ چل گئیں تو وہ بھی ان تسبیحات کا وٹ کرتے ہیں تو پھر ہم سے سبقت لے گئے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ جس کو زیادہ کر دے اپنے فضل سے وہ اس کا معاملہ ہے اچھا ریاکاری سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں تو ساگب آج کے دور میں ہم دیکھیں نا جتنی ہماری ضرورت ہے ہم اتنا خرج کریں جتنی ہماری ضرورت ہے یہ جتنا سامنے والے کے ضرورت ہے ابھی ہم دیکھیں اگر عید العزہ کی ہم بات کریں قربانی کی عید کی تو ہمارا مقصد شاید قربانی کرنا نہیں ہوتا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری گلی کے دوسرے کونے پر کوئی اگر بڑا جانور لے کر آتا ہے تو ہمیں اس سے تگڑا جانور لے کر آنا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی دو لاک کل آیا ہے تو ہم نے دو لاک پچپن ہزار کل آنا ہے ہم نے تین لاک کل آنا ہے ایسا ہی ہوتا ہے اور اس جو ابھی عید آرہی ہے عید الفطر اس پر بھی یہ ہوتا ہے کہ جہاں بندہ ایک پانچ ہزار والا سوٹ پہنڈ سکتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے دس ہزار والا لوں تاکہ جو میرے دوست یار ہیں وہ ان کو دکھا سکو نا میں تو ان کو بھی میسج دینا چاہے جیسے کہ بھئی اگر آپ پانچ ہزار والا سوٹ لے سکتے ہیں تو پانچ ہزار والا لیں باقی آپ جو غریب ہیں جو نہیں لے سکتے جن کی اتنی سکت نہیں ہے ان کو لے کر دے دیں ساکب یہ جو وقت ہے رمضان کا آخری عشرہ اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی جو ہے وہ اپنی کمر کس لیا کرتے تھے الفاظ آحدیث میں لیتے ہیں اور آندھی اور طوفان کی طرح خرچ کیا کرتے تھے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اگر ہمیں خجور کا ٹکڑا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں تو بروز قیامت ہمیں اہت پہاڑ کے برابر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پال پوس کر اتنا بڑا کر کے ہماری نیکیوں میں شمار کرے گا تو اگر ہماری استطاعت ہے کہ ہم ایک مناسب طور پر اچھا ہم یقیناً یہ چیز جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھنا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کے اثار دیکھنا چاہتا ہے لیکن اگر ہمارے ان پیسوں سے کسی کی مدد ہو سکتے ہیں کسی کی کوئی ہیلپ ہو سکتے ہیں کسی کی عید بہتر ہو سکتے ہیں کسی کی سہر و افطار کے اندر جو ہے وہ بہتری آ سکتے ہیں تو ہم یہ کر لیں ہمارا لباس چار دن چلے گا اس کے بعد پر خراب ہو جائے گا لیکن یہ نیکی وہ ہے جو تا قیامت ہمارے لئے صدقہ جاڑیہ بن کر جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلتی رہے گی جزاگ اللہ جزاگ اللہ بالکل گفتگو جاری ہے کلام پڑھتے ہیں اور پھر دوبارہ لوٹ آتے ہیں گفتگو کی طرف یا رسول اللہ یا حیبی بلد اللہ یا رسول رسول اللہ یا حیبی بلد اللہ یا رسول رسول اللہ یا حیبی بلد اللہ ملیاتی ناظیر و کافی ناظر ناظر یا حیبی ناظیر و کافی ناظر میسے لے سونا شد پیدا جانا جگر جگر کتا تج تج تور سر سو تج کو شہیشت سراج جانا جانا ناظر 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 سر ناظر ناظر سر رسول اللہ مجد مجد تین زیروں کا فی نظر میں سلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تک تجھ ترے سر سو ہے توجھ کو شہے دوسر راجنا یا رسول اللہ آیا حبیب اللہ یا رسول اللہ آیا حبیب اللہ میری الفت مدین سے یوں ہی نہیں میری الفت مدین سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدین میں ہے مدین کی جان بڑھن کے کسے کسے چھکے جو میرا دین مدین میں ہے عرش عظم سے جس کی بڑی شان ہے روزہ مستفا جس کی جس کی جس چاہنے جس کی جس چاہنے چاہنے جس کی جس کی جس چاہنے چاہنے ایک ایک سا نحلام دین میں میری اور فتمہ دین سے یوں ہی نہیں میرے آقا روزہ مدین میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ گفتگو جاری تھی ہماری ریاکاری آج کا ہمارا موضوع ہے مزید کیا کہیے گا تلا اچھا مزید اس میں ایک چیز ہم اور ایڈ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں اس پہلو سے اگر ہم اپنی نیکیاں اور اپنی یہ تمام کوشش ہیں کیونکہ یقینا یہ سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے کہ اگر آج کے دور میں وقت حاضر کے اندر اگر ہم کئی سوشل میڈیا پر یا اگر دس لوگوں کے سامنے اگر ترغیب دلانے کی خاطر بھی اپنی نیکی کی بڑھائی ہے اپنی نیکی کا دخواہ نہ کریں تو پھر مسلمان جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں آج کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمارے اسباب جو ہیں وہ شاید اس طور پر قائرامت نہیں ثابت ہو سکتے تو اس کے بچنے کا اور اس پہ اپنی نیکیاں یا اپنا جو بھی مال ہے وہ خرچ کرنے کا ایک طریقہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ خرچ کہاں کر رہے ہیں آپ کن لوگوں کے سامنے جو ہیں وہ اپنی نیکی بیان کر رہے ہیں اگر تو آپ غریب کے سامنے اپنی امیری کا دکھاوا کر رہے ہیں اگر غریب کے سامنے جو بچارہ ایک بکری کا بچے بھی قربان نہیں کر سکتا اور اس کے سامنے آپ بتا رہے ہیں کہ میں نے دس اونٹ زبا کرنے ہیں اس بار تو یہ دیکھیں کہ یہ ریاکاری میں شامل ہو جائے گا لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایسے لوگوں میں موجود ہیں جو خود بھی اونٹ کی قربانی کرتے ہیں جو خود بھی اتنے صاحب استطاعت ہیں جتنے کے آپ ہیں اور ان میں آپ بڑتری ری جاتے ہیں زیادہ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں تو یہ ترغیب ہوگی لوگوں کو دلانے کے لیے کہ آپ نے قربانی کی ہے دس جانور قربان کیے ہیں لیکن کیا کیا ہے اس کے ساتھ معاملہ اس کو غریبوں میں بھی تقسیم کیا ہے ایسا نہیں کہ غریبوں کے سامنے دس اونٹ زبا کیے ہیں اور پھر وہ سارا گوش وہ سارا مال جو ہے وہ اپنے فریج میں جمع کر لیا ہے ایسا نہیں کہ ہم نے سہر اور افتار کے جو ہے وہ ڈبے باٹے ہیں اور جو غریب آئے وہ کہیں کہ بس بس اب اگلے دن آنا ہاں اور لے کر آئیں گے ابھی بہت رکھا ہے ہمارے پاس دینے کے لیے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس دنیا کا نظام ہی اسی جرے چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے دے کر آزماتا ہے اور یہی توازن جو ہے اس دنیا میں برقرار رکھنا ہم انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے اور جس کے پاس ہے وہ دے کر اپنے نیکیاں کمائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے وہ سبر کرے گا اور شکر کرے گا جو کچھ اس کے پاس ہے اور ریاکاری سے بچے گا کیا بات ہے سبحان اللہ جزاکاللہ بس میں چاہوں گا فائنل ورڈز دے دیں اور پھر ہم مناجات کی ضرب بڑھتے ہیں ریاکاری سے متعلق ہے اگر فائنل میسیج فائنل میسیج یہی کہ اپنی نیکیاں تمام تر کوششوں کا اگر ہم میار جو ہے وہ اللہ تعالی کی رضا رکھیں تو ہم ریاکاری سے بچ سکتے ہیں کیونکہ نیکیاں آپ دیکھیں صحابہ کرام کی بڑے بڑے صحابہ کرام کی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اتنا کچھ مال دولت خرچ کیا تو آج تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لئے پھر وہ ریاکاری تو خدا نخواستہ ثابت نہیں ہوتی لیکن نہیں کیونکہ ان کو خلوص تھا ان کی رضا یہی تھی ان کی نیت یہی تھی کہ اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو جائے اللہ تعالی کی خوشنوزی حاصل ہو جائے ہم نے بات کی انم العامال بن نیات تو ہمارے تمام عامال کا دار و مدار ہماری نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری نیت لوگوں کو دکھانا ہے یہ اللہ کی رضا ہے بہت بہت شکریہ بہت نوازش ہمارے ساتھ تلہ انام ہمیشہ کی طرح آج بھی موجود تھے گفتگو فرما رہے تھے بڑی سہر حاصل گفتگو بڑی شاندار گفتگو جزاک اللہ جناب آپ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن کا انٹیگرل پارٹ ہے آپ بہت بہت شکریہ بلکل ہمارے ساتھ آج ایسن موجود نہیں ہے ایک سیڈ آپ خالی دیکھ رہے ہوں گے جو اس وقت ہمیں فیس بک پر براہ راز دیکھ رہے ہیں اعتقاف میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اعتقاف میں بیٹھنا قبول فرمائے اور ان کے لئے دعا کیجئے گا ہم نے ان سے بھی گزارش کیے کہ وہ ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے ظاہر ہے وہ بلکل ہماری دعایں ان کے ساتھ ہیں کہ وہ ضرور جلد واپس آئیں گے عید کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی کے ساتھ وہاں پر رکھے اور جلد ہمارے ساتھ ملائے تو آئیے جناب منجات کے ساتھ آج کی میں فلکہ کرتے ہیں اختتام بشرت صحت اور سلامتی اور زندگی آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو کب گو نہ ہوں سکے نہ میں کروں گا اے رب کب گو نہ ہوں اے ہمارے پروردگار اے تمام جہانوں کے خالق تمام جہانوں کے مالک اے یوم جزا کے مالک اے انصاف قائم کرنے والے رب ہمیں بخش دے ہماری سکت نہیں ہے اتنی کہ ہم تیرے غزب کا سامنا کر سکیں ہمیں سکت نہیں ہے اتنی کہ ہم اپنے چہرے تیرے سامنے پیش کر سکیں یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہماری ناقص عبادات تُو رحیم ہے تُو کریم ہے تُو اپنے کرم سے ہماری تمام ناقص عبادات کو قبول کر ہمیں بخش دے یہ رحمت کا مہینہ یہ آخری اشرا یہ تاک راتیں تُو نے کہا کہ تجھ سے مانگیں اگر ہم نہیں مانگیں گے تو تُو ہمیں ہٹا دے گا اور ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ کریں گے پھر توبہ کریں گی یا اللہ ہمیں بخش دے ہمیں بخش دے ہمیں بخش دے یا رسول اللہ یا مقلب القلوب سبت قلبی علا دینی اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو موڑ دے اپنے دین پر چلنے والا بنا دے ہمارے دلوں کو موڑ دے تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے یہ تاک راتیں یہ لیلت القدر کی تلاش اے ہمارے رب ہمیں لیلت القدر عطا کر ہمیں اس رات کے اندر کرنے والی نیکیاں اس رات میں کرنے والے عمال اور اس رمضان کا اصل مقصد اے اللہ ہمیں جہنم سے نجات دے دے مجات دے دے مجات دے 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 مجات دے 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 لو اے زہورiked ہوں میری میری ملا Просто مولا مولا اگر تو ناراض ہوا میری حلاقت ہوگی خائے پین نارے جہنم میں جلوں اللہم اجلی من اللہ اے ہمارے رب ہم تیرے غزب کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہمیں جہنم کا اندھر نہ بنانے ہمیں اپنی نیمتوں جنتوں میں داخل کر دے ہمیں بخش دے ہمیں بخش دے انتا القوی و نحن الزعفہ انتا القوی و نحن الزعفہ نارے جہنم میں جلوں گا یا رب کب گو نہ ہوں اسے کے نعرہ میں کروں گا یا رب دیکھ کب ہے میرے اللہ خوابن خوابن گا یا رب یا تری ارزا اغتر لے میں لا یملی کو اگر الال دعا وانک ہے اولی ما تشا یا من اسمہو دوا وا دکرہو شفا وطاتہو دھنم تُو ہی کبیر تُو ہی کپریان تو راہ نمان رگ گلو صدخ تو ہی کبیر تو ہی کبریاں تو راہ نما رگ گلو سے تو نزیگ ہر ایک لمحا ہے تیرے نام کی تاثیر ہر مرض کی دوان ہے تیرے ذکر میں پوشیدہ میرے حق میں شفا بغیر مانگی کرتا ہے تو عطا پہ عطا بغیر مانگی کرتا ہے تو عطا پہ عطا صدا سے پہلے ہی سنتا ہے سائلوں کی صدا یا سری ارزا یا سری ارزا میرے خدا وہ زبانے جو تیری حمد کریں وہ تیرے پنجتنے پاک کی دعا میں رہیں کبھی وہ نار جہنم کی سختیاں نہ سہیں ملے سے رات سے بے خوف و بے خطر گزریں گناہگاروں کو یہ آسرا ہے سبح و مسا گناہگاروں کو یہ آسرا ہے سبح و مسا کھلا ہوا ہے مسلسل قدر رہے جوانوں کی ہر دم تیری رضا پہ نظر تیری رضا کے بنارز کے علم کیا ہوتا تیری رضا کے بنارز کے علم کیا ہوتا جو تو نہ چاہے در علم پھل نہیں سکتا یا سری ارزا یا سری ارزا اغفر لی میں لا یملکو یا دل دوا فا انکیف آلللی ماتشا یا من اسمه دوا وذکره شفا وطاعتہو نوونا موسیقی